ایک جھٹکہ لگا ای وینٹ تھو ایک فیشل پریالیسز میرا چیرہ لیفٹ میں کوئی زیادہ ہی شفٹ ہو گیا تو جب میں ڈاکٹر سے ملنے گیا ڈاکٹر سنگل سے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو فیشل پریالیسز ہو گیا ہے آپ دو مہنہ چھتی کریے اور گھر جا کر علاج کرائیے اس دوران ہم آپ کے ہیں کون کی شوٹنگ چل رہی تھی فلمستان سٹوڈیو میں اور وہ جو سین ہے جہاں پیلو بانٹتے ہیں پیلو گانے والا سیکوئنس ہے وہ سیکوئنس چل رہا تھا اور پہلا دن تھا شوٹنگ کا اور سیٹ لگ گیا تھا سارے ایکٹرز کی ڈیٹس تھی تو میں جب ہسپیٹل سے بومبی ہسپیٹل سے باپس گھر آ رہا تھا اور میں سوچا تھا اب میں کیا کروں میں گھر چلا جاؤں دو مہنے کی چھٹی لے لوں یا اور کیا چاہ رہا ہے تو راستے میں میں نے آتے سوچا کہ اگر میں آج گھر چلا گیا اور دو مہنے کی میں نے چھٹی کر لی تو پوری زندگی میں ڈر کر رہوں گا میں نے ڈاکٹر کی ایڈوائز کو ریجیکٹ کیا اوپر والے کا شکریہ عادہ کیا اور میں پہنچ گیا فلمستان سٹوڈیو میں گورے گاؤں میں شوٹنگ کرنے کے لیے میں نے سورج بر جاتیا سلمان مادری کو اپنے چہرے کا حال بتایا اور میں نے کہا کہ میرا ایسا چہرہ ہو گیا ہے ابھی میں اس بارے میں بات کرتا ہوں تو شاید عجیب سا لگتا ہے بار اگر میں آپ سے دو منٹ تک ایسے بات کروں گا تو یو گل سٹارٹ فیرنگ انکانسوٹیبل تو میں نے کہا میں شوٹنگ کرنے کے لیے تیار ہوں میں نے شوٹنگ کی اگر آپ وہ آج سین دیکھیں گے تو اس میں میرا کوئی کلوز اپ یا میڈ شوٹ نہیں ہے سب لانگ شوٹ ہیں کیونکہ میرا چہرہ میں ایک حصہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ زندگی میں کچھ ایسے ڈیفائننگ مومنٹس ہوتے ہیں جب آپ کو اپنی طاقت کا احساس ہوتا ہے اس دن مجھے پتا لگا کہ جب آپ زندگی سے جوجرے ہوتے ہیں آپ کا ڈیسیزن اس سمعے کیا لیتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے پھر میں نے اس پر اپنا ایک پلے لکھا کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کے میں نے تین سو شوز کی ہیں پچھلے دس سالوں میں اور اس پلے میں میں نے اپنی زندگی کی جتنی بھی فیلیرز ہیں جتنے بھی سیٹ بیکس ہیں جتنے بھی ڈراؤ بیکس ہیں میں ان پر ہسا ہوں اور ہر شو کے بعد بہت سارے لوگ بیکسٹیج ملنے آتے تھے اور بولتے تھے کہ آپ کی جیونی جو ہے وہ بہت انسپائرنگ ہے تو مجھے لگا کہ میں کچھ ایسے لوگوں سے بات کرتا ہوں جن کی جیونی جن کی زندگی بہت انسپائرنگ ہے وہاں سے شروع شروعات ہوئی انکم کھیر شو کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ نیو پڑی وہاں سے میں کالرز کے پاس گیا میں نے ریکویسٹ کی یہ میرا کانسپٹ ہے میں لوگوں کی زندگی سے لوگوں کی زندگی کو انسپائر کرنا چاہتا ہوں وہاں سے جنم ہوا اس شو کا دو مہینہ پہلے آج اس کی پہلی لوگ آپ تک پہنچنے والی ہے آپ سب فلم کے فلم کے یا دوسرے پترکار قسم کے لوگ ہیں let me decide کہ آپ کو ایکٹرز کے بارے میں کتنا پتہ ہے جوتی ہاں بھر یوں جوتی پچھلے جب سے میں سٹرگل کرتا ہوں تب سے جرنلسٹ ہے جوتی وٹس شارو خان ایکچوال نیم ابدل ریمان یہ تم نے کس نے پتا کیا دیکھو یہ سمارٹ جرنلزم کا یہاں ہی پڑھا باہر کیوں لکھا تھا مونکا ایک 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 اچھا آپ بھائی ساب آپ کسی گر گیسٹ ہیں میڈیا سے آپ کو پتا ہے کہ چیرہ مت چھپاؤ میں تمہار پس بھی آنے والا ہوں آپ کو پتا ہے کہ عاشقی ون جو ہے وہ کس کی لائف سٹوری پہ بنی نہیں پتا سب مجھ سے نظریں چھوڑا رہے ہیں یہ پہلی بار ایسا لگ رہا کہ پریس کے لوگ نظریں چھوڑا رہے ہیں بتاؤ کس کی لائف سٹوری پہ مہش بھٹ صاحب کی اور ان کی پہلی وائف کرن کی لائف سٹوری پر عاشقی ونڈی سائٹ تھی یہ مہش بھٹ صاحب نے بتایا مجھے اچھو نیم ڈالی پریڑنا 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 کا مطلب انسپیریشن آپ یو براج سنگھ کو جانتے ہیں کرکٹر ہیں بہت مہان آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لائف کا جو پہلا پیسہ بنایا تھا اس سے کیا کیا تھا نہیں کسی کو یہاں پتا ہے بھئی ہومورک نہیں ہو زیادہ یہ دیکھو یہ جو ہماری ٹیم کی میمبر ہیں یا ہاتھ کھڑا کر رہی ہیں اچھا جلو جوتی اس کا جواب تو بتاؤ ارے جاؤ علی علی میرے بہت پرانے دوست ہیں علی اس کے نوٹ جو تھے سکرین میں پہلی بار جب میں پہلی بار فلموں میں آیا تھا تو میرا پہلا آرٹیکل سکرین پیپر میں علی نے لکھا تھا تو مجھے انہوں نے بہت پہلے پہچان لیا تھا اس بات کو ہو گئے تیتیس سال تیتیس سال میں نہ علی بدلہ نہ میں بدلہ ہوں ہے نا علی داڑی سوڑی سفید ہو گئی اور this is a very good